نمشکر جلے آداب جے کی ٹوئنٹی فور سیون نیوز میں آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت کرتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں آج کے ہمارے اپیسوٹ میں ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں افتکار چودری جی ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ آج کے پروگرام میں ہم ان سے آنے والی تھرڈ ویو کے بارے میں تھوڑی جانکاری لینے والے ہیں اور پبلک کو نئی ویرینٹ اور جو نئے سٹرینز آ رہے ہیں اس سے سافدھان رہنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سر آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں جولے تھانکیو بری مچ سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تھرڈ ویو لڈاک میں کب تک آنے کی مطلب کب تک ایکسپیکٹڈ ہے اور دوسری بات سر کی جو مہابودی سینٹر ہے اور ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے بہت اہم رول نپایا ہے پورے جو ڈیر سال سے ہمارا پینڈیمک چل رہا ہے تو ایسے کئی اور سینٹرز بھی ایڈمنیسٹریشن لوکیٹ کر رہا ہے سر جی سب سے پہلے تو آپ کا جو تھرڈ ویو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس میں کوئی کلیر کٹ ڈیر تو دی نہیں جا سکتی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو لوگ کوویٹ پروٹوکول کو کیسے فالو کرتے ہیں بیشکلی یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ جتنا جلدی یہ ٹرانسمیشن ہوگا اتنے چانسز ہیں اس کی میوٹیٹ کرنے کے ایک وائرس میوٹیٹ ہوتا ہے تو نیا وائرس آتا ہے تو اس پہ یعنی پہلے والے سے زیادہ جلدی وہ پھیلتا ہے یا کسی اور طریقے سے پھیلتا ہے جیسے سیکنڈ ویو میں ہوا تو اس کے بارے میں ہم ایکزیک ڈیٹ تو نہیں دے سکتے لیکن جو ایکسپرٹس جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ میرے بوٹ اکتوبر کہہ رہے ہیں تو ہوپولی نہ ہی آئے اور خاص طور پر لداخ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری ویکسینیشن اگسٹ اینڈنگ تک ہماری جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تو ویکسینیشن ایک بڑی پروٹیکشن ہے تو ہمارے جو یہاں کی پاپولوشن ہے اس میں تھرڈ ویو شاید نہ آئے یعنی اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے اور ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کی موٹیشن ایسی ہو کے یا جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے تو پوری تیاری کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو ہلتھ انفرسکچر کے بارے میں بتایا میڈیسنز کے بارے میں بتایا ٹریننگ سب کچھ تو ہمارا چل رہا ہے بٹ اس کی ڈیڑھ ہم کوئی فکس نہیں کر سکتے اور دوسرا آپ کا کوسچن تھا کہ جیسے مہابودی اور یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں جنہوں نے کوویڈ کے ٹائم پہ کافی اچھا ان کا رہا تو جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں یعنی اس کے بعد ہمارے پاس پرویجنز بھی ہیں کہ ہم امرجنسی میں کوئی بھی ہسپیٹل جو ہے وہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں تو اگر ضرورت کبھی بھی ہوئی اور ایڈویسٹیشن کو لگا کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی کسی کو کوویڈ ہسپیٹل بنانا ہے تو وہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جی سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ سن رہے تھے افتیکار چودری جی ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ کافی وستار میں آج ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں ویکسینیشن پروسس کو لے کر اور تھرڈ ویو کی تیاریوں کو لے کر پوری اپ ڈیٹ دی ہیں پورے ڈیٹیلز دیئے ہیں اور یہی ان کی باتوں سے ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ لڈاک یوٹی لڈاک ایڈمنیسٹریشن جو ہے تھرڈ ویو کو لے کر پوری طریقے سے تیار ہے اور ہم اگر جتنی اپنے آپ کو سرکشت رکھیں اسے ہم لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہے جس کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ لگاتار آپ لوگ ماس پہنے رکھئے سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے رہیے ہاتھوں کو سانٹائز کر کے رکھئے چینل کے مادہ ہم سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ ساتھ یہ عام پبلی کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ تھرڈ ویو کو کنٹرول کرنے میں ہمارا بہت بڑا اس میں یوگدان بنتا ہے بنے رہیے لگاتار اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے نصار حسین کے ساتھ میں زینب سندو جے کی ٹوینڈی فور سیون نیوز کے لیے لیلدک سے